مالٹا نے اپنا ورک ویزا شروع کر دیا ہے جو کہ بلکل فری ہے مالٹا ایک شینجن کنٹری ہے جو یورپ میں واقعہ ہے اب آپ اپنا مالٹا کا ویزا اور جاب آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے سربیا رشیا وغیرہ کے ممالک زیادہ تارہ نپالی بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس میں اب پاکستانی بنگالی انڈی 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 پالی بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں اس ویزا کیسے پلائی کریں گے اور کہاں کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شینجن کنٹری میں یہ واقعہ مولک جس کا نام مالٹا میں اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ یہ ویزا کیسے پلائی کریں گے اور کہاں کریں گے اور آپ یہ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شینجن کنٹری میں یہ واقعہ مولک جس کا نام مالٹا ہے اس نے اپنا ورک ویزا اوپن کر دیا ہے جس کے لیے اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے جو وزٹنگ لحاظ سے سب سے بہتر یورپ میں مانا جاتا ہے اور ویڈر کے لحاظ سے بھی یہ بہتر سمجھ جاتا ہے مالٹا نے آلموسٹ تمام فیلڈ کے لیے ورکر کے لیے ویزے اوپن کر دیئے ہیں جیسے کہ الیکٹریشن، پلمبر، باربر، ویٹر، ہیلپر، کنسٹرکشن اور آئیٹی کی فیلڈ میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ نمبر ون پر آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کوئی کنٹریکٹر یا کوئی کمپنی ٹھونڈیں گے آن لائن اور اس میں جو آپ کا پرویشن ہو وہ تلاش کریں اس کیڈا کریمیں اور پھر اس ویزے کے لیے اپلائی کریں تو آپ کا امپلائیر آپ کے کوئی کنٹریکٹر یا کوئی کمپنی ٹھونڈیں گے آن لائن اور اس میں جو آپ کا پرویشن ہو وہ تلاش کریں اس کیڈا کریمیں اور پھر اس ویزے کے لیے اپلائی کریں تو آپ کا امپلائیر آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرے گا اور آپ کو وہ سیلیکٹ کرے گا اگر اس کو آپ کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو رکھ لے گا کیونکہ جو بھی امپلائیر ہوتے ہیں وہ جو امپلائیر رکھتے ہیں ان کا ٹیکس اپنی گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں تو اس لیے وہ جب بھی اپنا امپلائیر رکھتے ہیں تو اس کی مکمبل تحقیق کرتے ہیں مکمبل ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں اس کا جاب اکسپیرینس چیک کرتے ہیں وہ پھر جا کے وہ اپنا جو امپلائیر انہوں نے رکھنا ہوتا ہے اسے سیلیکٹ کرتے ہیں تین چار مختلف کامپنیوں میں لازم اپلائی کریں تاکہ کوئی نہ کوئی امپلائیر آپ کو اکسپٹ کر لے اور آپ کو جاب دے یہ آسان ہے اور فری بھی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چارج کرتی ہیں جو وہ آپ کو سروس دیتی ہیں اس کے بدلے میں آپ کو وہ جاب لے کر دیتی ہیں یہ ایک آسان ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ریکیورمنٹ ایجنسی جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو آپ ان کے ذریعے جاب آپ جو وہ آپ کو سروس دیتی ہیں اس کے بدلے میں آپ کو وہ جاب لے کر دیتی ہیں یہ ایک آسان ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ریکیورمنٹ ایجنسی جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو آپ ان کے ذریعے جاب اپلائی کر سکیں اور جو ان کے پاس جو امپلائیر ہیں وہ ان کے رابطے میں ہوتے ہیں اور وہ ان سے آپ کو آسانی سے جاب لے کر دے سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مارٹا کا وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک شینجن کنٹری ہے اگر آپ چاہیں تو مارٹا میں رہیں اگر آپ نہیں رہنا چاہتے مارٹا میں تو آپ دوسرے کنٹری میں بھی موو کر سکتے ہیں جو شینجن کنٹری ہیں حالانکہ آپ کا جو وزٹ ویزا ہے وہ آپ ورک ویزا میں بھی کنولٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مارٹا یہ آپرچنٹی دیتا ہے بسٹر کو کہ اگر وہ چاہیں آپ وزٹ ویزا مرک ویزا میں کنولٹ کرنا تو وہ کر سکتے ہیں آپ ادھر جا کے بھی کوئی نہ کوئی اپلائیر ڈونڈ کر اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسے کہاں اپلائی کرنا ہے چونکہ اس کی آمبیسیز پاکستان میں نہیں فیلہ حال تو آپ یہ اپلائی کریں گے آپ نے یہ ویزا اس وقت اپلائی کرنا ہے جب آپ کا اپلائیر آپ کو آپ کا جاب لیٹر سینڈ کرے گا اس کے بعد آپ نے یہ ویزا اپلائی کرنا ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ابو زبی کی امبیسی میں جو مارٹا کی امبیسی ابو زبی میں ہے ادھر اپلائی کرنا ہے یہ ویزا ایک دو ویک کے اندر آپ کو مل جائے گا آپ چاہے تو ادھر سے ویزا اپنے پاسپورٹ پر لگوا کر ابو زبی سے ہی فلائی کر سکتے ہیں مارٹا کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے حساس شیئر کریں شکریہ شکریہ